بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دھا بائشتہ سیو بھاجی کی ریس بہت ہی تیزتی بن کر تیار ہونے والی سیو ٹماتر کی لا جواب سبزی ایک بارہ میرے طریقے سے ضرور بنایے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں سیو ٹماتر کی لا جواب سبزی بنانے کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کی ٹماتر لیے ہیں ایک مٹھی ہرہ دنیا لیا ہے دو انچہ درک کے لیے ہیں پانچ سے چھے لیے سن لیا ہے تین ہری میں چلی ہے ان سبھی چیزیں کو گرینڈے جار میں ٹرانسپر کر لیں گے اب اسی میں دو چمز دہی ڈال کر اس کا ایک سنوٹ پیشت تیار کر لیں گے پیشت بن کر تیار دیں اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے کڑھائی میں ایک بڑا چمز تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا ہے میڈیم فلیم پر ایک ڈالچینی ڈالیں گے ایک تیز پتہ ایک بڑا الائچی ڈالیں گے اور چار سے پانچ کالی مرشت اسے کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے تاکہ گرم مسالوں کا فلیور اچھے سے تیل میں ریلیز ہو جائے اب اس میں مہین چپ کر کے دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دیں آپ چاہے تو گریٹر سے بھی گریٹ کر سکتے میڈیم فلیم پر چلاتے ہیں اسے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ پیاز میں خوب اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس میں جو پیشٹ بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے پھڑا سجار میں پانی مرشت کے باقی مسالہ بھی اس میں ڈال لیں گے مکس کر لیں گے اب اسی میں ڈال دیں گے ایک تیز پون نمک میڈیم فلیم پر چلاتے ہیں چار سے پانچ منٹ مسالہ بھونیں گے جب تک مسالوں سے تیل الگ نہ ہو جائے مستقل چلاتے رہیں گے چلاتے ہوئے ٹماٹر کا پیشٹ خوب اچھے سے دھن گیا ہے مسالوں سے تیل الگ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں آدھر تیز پون کشمیری لال میچ پورڈر ڈالیں گے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ اوکشنل ہے اگر آپ کے پاس وہ تو ڈال دیں گے اسے پر مکس کر لیں گے اور اسے میں ڈالیں گے 1 پور تیز پون ہلوڈی پورڈر آدھر تیز پون لال میچ پورڈر ہری میچ بھی ڈالیں گے اس لئے لال میچ کم پڑے گی دو تیز پون دھنیا پورڈر مکس کر لیں گے مسالیں جلیں گے اس کے لئے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب چلاتے ہوئے مسالہ تب تک بھونیں گے جب تک مسالوں سے تیل نہ الگ ہو جائے جتنی دیر مسالہ بھونیں گے اتنا ہی تیشت اس کا اچھائے گا زیادہ دیر تک مسالہ بھوننے سے گریبی کا تیشت اور دگنا بڑھ جاتا ہے مسالہ بھونتے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں مسالہ خوب اچھے سے گھون گیا ہے دیکھ سکتے ہیں مسالوں سے تیل الگ ہو گیا ہے اب اسی میں ایک ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے ہاتھوں سے اس طرح سے کرش کر لیں گے مکس کر لیں گے اسی میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دودھ کی اتری ہوئی ملائی یہ فریج میں رکھی تھی اس لئے جم گئی ہے ملائی کے جگہ آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں کریم کے جگہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں تینوں کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس میں مکس کر لیں گے ملائی سے بہت رچ گریوی بن کر تیار ہوگی مسالہ بن کر تیار ہے اب اس میں ایک کپ پانی ڈال لیں گے آدھا کپ پانی اور ڈالیں گے اسے چلا لیں گے اور کور کر کے اس میں ایک بوائل آنے دیں گے مسالہ میں خوب اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب اس میں ون فورٹی سپون گرام مسالہ پورڈا ڈالیں گے دو ٹماٹر بھی سے کٹ کٹ کے ڈال دیں گے اب اسی میں ایک کپ سیو ڈالیں گے یہ موٹے والے نمکین سیو ہیں ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اوپر سے مہین چاپ کر کے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے فلیم آف کر دیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے تو لیجئے سپر ٹیسٹی دھاوہ اس طرح سے بھاجی بن کر تیار ہے آپ اسے پراتھا چپاتی نان کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیوں بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر لائے ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ